السلام علیکم and welcome back to my youtube channel اکتاور ہینڈ میٹ کولیکشن and creative ideas امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے پوم پوم والے کندن بینگلز اگر تو آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہو تو کاننی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ناٹفکیشن کارن کر لیں تاکہ حیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں میں نے جو ہے وہ تھریڈ وارپ جو کندن کے اوپر جو ہے وہ کر لیئے تھا کرتے ہیں اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوئے وہاں سے ایزی لی جا آکے آپ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھریڈ ریپ کرنے کے بعد بلو کی اس طرح سے لائن لگا لینی ہے اور لائن لگانے کے بعد آپ نے سیدھی لائن میں جو ہے وہ کندن کو اٹیچ کرنا آپ نے کندن میں کہیں پہ بھی گیپ نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے کندن کو کہیں پہ بھی آگے پیچھے کرنا بلکل آپ نے سینٹر میڈل پوائنٹ میں جو ہے وہ کندن کو اٹیچ کرنا کندن کی شیپ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی چاہیں آپ لے سکتے ہیں شیپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بلکل ساتھ ساتھ میں اٹیچ کرتے ہوئے لے کے پوری لائن جو ہے وہ کندن کی سینٹر میں لگا لینی ہے سینٹر میں لائن لگانے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ جو سائیڈ ایریہ جہاں پہ اس کے ایجز جو ہیں وہ مل رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ سرکل کندن کو اٹیچ کریں گے کندن اٹیچ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے وائٹ کلو لگا لینی ہے وائٹ کلو ہم نے اتنی کے لگانی ہے جتنی کہ ہماری صرف ضروریت ہے حد سے زیادہ ہم لوگ وائٹ کلو بلکل بھی یوز نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں ڈرائے تو ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی پھر نظر آتی ہے اس لئے بہتر ہی ہے کہ صرف آپ اتنی یوز کریں جتنی کندن لگانے کے لئے آپ کے ریکوائرمنٹ ہے دونوں سائیڈ ایریہ پہ آپ نے گول کندن کو اٹیچ کرنا ہے آپ گول کی بجائے سکوائر بھی لے سکتے ہیں اور بھی جو شیپس ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سی سائز کی کندن کو لینا چاہتے ہیں جب آپ کی کندن جو ہے وہ لگ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گی کہ ہم اس کے لٹکن کو بنا لیں گے میرے پاس جو ہے ملٹیکلے کے پوم پوم ہے میں نے اس کے اندر جو ہے فش وائر کو انسیٹ کیا ساتھ میں میں نے اس کے اندر بیٹ لگانا ہے میں نے آپ آف وائٹ پرل لینا ہے آف وائٹ پرل کو اس کے اندر جو ہے وہ انسیٹ کر کے اوپر کی طرف جو ہے وہ لے جانا ہے پھر ہم جو اس کے اوپر ہے چھوٹی والی جھمکی لگائیں گے سٹیل کی ہال اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں تین موٹی جو ہے وہ اٹیچ کر لوں گی پھر بعد میں میں نے پھر سے پوم پوم لگانا ہے اور پھر سے جو ہے منی جھمکی لگانی ہے تین موٹی ہم پھر سے لگائیں گے اور ایک پوم پوم کو سینٹر میں سے ہم لوگ نکال دیں گے پھر سے آپ نے نیچے کی طرف پوم پوم میں سے نکال دینا ہے اور پھر سیم اسی طرح سے آپ نے پروسیس کو فالو کرنا ہے جس طرح سے آپ نے پہلے ایک لٹکن کو بنایا ہے اس طرح سے آپ نے تین لڑیاں جو ہے وہ تیار کر لینی ہے اگر آپ ہیوی پوم پوم لٹکن والے بنانا چاہتے ہیں تو آپ تین سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جب آپ کی لٹکن بن جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک جھمکی کی سمال بیس کو ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ تین موٹی لگانے ہیں سینٹر میں سے موٹی نکال لینے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی لٹکن جو ہے وہ اور زیادہ لمبی ہو جائیں اگر آپ زیادہ لمبی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ موٹی کے بجائے ڈریکٹ ایسے بھی یعنی کہ سٹچ کر سکتے ہیں پھر سے میں نے تین موٹی لگائے اور ایک اور لٹکن میں سے میں نے اس میں سے جو ہے وہ سینٹر میں سے نکال لینا ہے آپ دو لٹکن والے بھی بنا سکتے ہیں تین لٹکن والے بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنے لٹکن والی بنانا چاہتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے سینٹر میں سے ایک دو بار دھاگی کو انسائٹ کر کے نکال لینا ہے اور اچھے سے جو ہے اس کی نوٹ کو لگانا ہے تاکہ اس کے جو لٹکن ہیں وہ ٹوٹے نہیں آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایکسٹرا دھاگی کو آپ نے سیزے کے ساتھ کٹنگ کر دینا ہے اور جو دھاگا نیچے نظر آ رہا ہے اس کو آپ ہاتھ لوگن سے جو ہے وہ ختم کر دے تینکیو سو وری مچ اللہ حافظ